موسیقی اسلام علیکم فرینڈز زائدہ ریسیپی میں آپ سب کا سواگت ہے آج ہم بنانے والے بہت ہی مزیدار مطر خیمہ آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے بنایا جاتا ہے مکسر کے جار میں ہم سب سے پہلے دالیں گے پانچھے ہاری مرچی اور دالیں گے کوت میر پانچھے سے بیس کالی مری دالیں گے ایک چمز زیرہ دالیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی دال کر اس کو پیس لیں گے دیکھیں کڑھائی میں میں نے تیل دال کر رکھ دی ہوں بھرام ہونے کے لئے ابھی ہم اس میں دالیں گے تین ڈاغ دو ایلائچی اور ایک چمز زیرہ ابھی ہم اس میں دالیں گے تین باری کٹے ہوئے پیاس پیاس کو ہمیں بھی ہلکا سا کلر چینج ہمیں تک کے بھول لینا ہے پیاس کا رکھ چینج ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں دالیں گے ایک چمز حدرک رسول کا پیس اور دالیں گے دو چمز دھنیا پاؤڑر ایک چمز گرم مسالہ پاؤڑر آدھا چمز حلدی پاؤڑر ابھی ان سارے چیز کو ہم اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالے مکس کرنے کے بعد میں ہم اس میں دالیں گے ایک باری کٹی ہوئے ٹاماٹر اور اس کو ہم پانچ منٹ تک کے بھولیں گے پانچ منٹ مسالہ بھولنے کے بعد اور اب ہم اس میں کھیما دالیں گے یہ میں نے آدھا کلو کھیما ماشین کا لی ہوں کھیما کو ہم اچھے سے مکس کریں گے کھیما اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں دالیں گے پیسیدی، ہری مرچی اور کھوٹ میر نمب دالیں گے سواک کے ہی سب سے اب ان سارے چیز کو ہم پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی بھولیں گے پانچ منٹ اچھے سے بھولنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک واتی مطر اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کے پر ڈھکن لگا کر اس کو دس منٹ کے لیے باریک آنچ پر کریں گے دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کریں گے دیکھیں مطر اور کھیما اچھے سے گل چکے ہیں اب ہم اس پر ڈالیں گے دو چمچ نیمبو کا رس نیمبو کے رس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم گیس کو بند کر دیں گے ماشاء اللہ دیکھیں کتنی اچھے کھجبو آ رہی ہے مطر کھیما بن کر ہمارا تیار ہو چکا ہے ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتانا مطر کھیما کیسے بنا اللہ حافظ